ہیلو گائیس سوگت ہے آپ کا تو گائس کیپٹن ماول مووی بہت زیادہ آسم تھی اور ساتھ ہی اس مووی کے پوسٹ کریس سینس اور بھی زیادہ مزیدار تھے تو چلیے ان سینس کا بریکڈاؤن کرتے ہیں ساتھ ہی ایک سپوائلر وارننگ دینا چاہوں گا اگر آپ نے کیپٹن ماول مووی نہیں دیکھی ابھی تک تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیپٹن ماول مووی دیکھنے کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹن ماول وہ پیجر نک فیوری سے لے لیتی ہے تاکہ نک دوبارہ کسی کو میسج نہ کرے لیکن پھر بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نک فیوری کو پیجر واپس کر دیتی ہے ایک اپگریٹ کے ساتھ جو اب کافی ایڈوانسٹ ہے یہاں تک کہ وہ کافی گیلیکسیز تک سگنل بھیج سکتا ہے اور انفینیٹی وار کے اینڈ میں وہی سیم پیجر کے استعمال سے نک فیوری کیرل کو سگنل دیتا ہے وہی کیپٹن ماول کے میٹ کریس سین میں ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ وہ سیم پیجر کسی مشین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو بلنک کر رہا ہے بار بار اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے کیپٹن سٹیو روجز اور بلیک ویڈو جو اس سکرین کی اور دیکھ رہے ہیں جو ان سارے دھول میں بدلے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے پھر کچھ پیچھے وار ماشین روڈی آتے دیکھتا ہے جو بولتا ہے وہ چیز بند ہو گئی ہے جو بھی وہ چیز کر رہا تھا تو اس سے یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ جو بچے ہوئے ایونجرز ہیں وہ ایونجرز ہیڈکوارڈر میں ہے اور انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ڈیوائس کیا کر رہا ہے اور یہ ڈیوائس ہے کیا جہاں سٹیو روجز، بلیک ویڈو، جیمز روڈز تین ہوئی کنفیوز ہو کر اس ڈیوائس یعنی کی پیجر کو دیکھ رہے ہیں جہاں بروز بینر بولتا ہے یہ سگنل بھیج رہا تھا جو اب رک گیا ہے وہی کیپٹن سٹیو روجز اب اور کنفیوز ہو گیا ہے کہ یہ کیوں رک گیا ہے اور بولتا ہے کسی بیٹری سے تو کنیک نہیں کیا ہے ہم نے تب وار ماشین بولتا ہے ہاں یہ ہے کنیک لیکن یہ بس اب بند ہو گیا ہے پھر کیپٹن امریکہ بولتا ہے ریبوٹ کرو اسے تاکہ دوبارہ سگنلز دے تب بروز بینر بولتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ہے کیا لیکن بلیک ویڈو بولتی ہے فیوری کو پتا تھا یہ کیا ہے تو پلیز اسے آن کرو اور بتانا مجھے جب بھی کچھ پتا چلے مجھے جاننا ہے اس طرف کون ہے کیونکہ یہ ڈیوائس فیوری کا ہے تو ویڈو جانتی ہے کہ یہ کچھ بھی ہو بہتر چیز ہی ہوگی کوئی کیونکہ بلیک ویڈو فیوری کو کافی اچھے فیوری کہا ہے اور سکرین میں آتا ہے کیپٹن ماول ویر لیٹرنڈ ان ایوینجز اینڈگیم تو اس سین سے یہ تو کلیر ہے کہ یہ وہ سین ہے جب بچے ہوئے ہیروز وکانڈا کے بیٹل سے ایوینجز فیسیلٹی واپس آتے ہیں کیونکہ یہاں کیپٹن کی بیرڈ ابھی بھی ہے ساتھ ہی یہ سین ایوینجز اینڈگیم میں کافی پہلے ہوگا کیونکہ 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 فائگی نے پہلے ہی یہ بول دیا تھا کہ کسی بھی پرکار کے پرموشن میں ای ابھی بھی کیپٹن ماول کا ذکر نہیں کیا ایوینجز کے سامنے ساتھی اگر یہ سین مووی کی سٹارٹنگ کے پندر سے بیس منٹ کی ہے تو یہ بات کلیر ہے کہ کیپٹن ماول کافی جلدی مووی میں انٹر کرنے والی ہے جہاں کافی فینس کہنا تھا کہ وہ مووی کے ہاف میں انٹر کرے گی جب ہیروز تھینوں سے لڑ رہے ہوں گے لیکن یہ سین سارے ان باتوں کو کلیر کر رہا ہے تو یہ ہے میٹ کریٹ سین کیپٹن ماول کا جہاں کیپٹن ماول ایوینجز اینڈگیم میں ایوینجز کے سات کنیکٹ ہو رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں انٹر کریٹ سین کے بارے میں جو کافی پیارا اور فنی ہے جہاں گوس ٹیسریک کو الٹی کرتے ہوئے نک فیوری کے ڈیس پر نکالتا ہے تو گائس یہ بات تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ گوس ایک فلرکن ایلین سپیسی ہے اور کیرل کو ایکچولی اس کی پاورز کہیں نہ کہیں ٹیسریک سے ملی ہے تو گائس یہ تھا میرا بریک ڈاؤن دونوں کیپٹن ماول کی کریٹ سین کے بارے میں تو گائس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو وی� ایٹ کے ڈیز سین یا این کے ڈیز سین دونوں میں سے کون سا سب سے زیادہ اچھا لگا اور ایسے ہی آسوم اور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو گائس ملتے ہیں بہت جل اگلی ویڈیو میں سو گائس this is your captain signing off take care bye bye